اسلام علیکم دوستو سعودی عرب کی مختلف بینگ سے سعود ریال کا تازہ ریٹس لے کر آپ بینگ کی خدمت میں حاضر ہوں آج دو مارچ دوازار ایٹیس اور منگل کا دن ہے اگر آپ ریال سینٹ کرنا چاہتے ہیں یا چینک کروانے کا ارادہ ہو تو یہ ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو ریٹ کا پہلے سے اندازہ ہو اور اتمنان سے ڈیلنگ کر کے آپ کو زیادہ زیادہ فائدہ ہو چینل پر نئے آنے والی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کی چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ یہ ویڈیو پیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو پیس بک پیچ کو بھی فالو کریں کیونکہ ہم یہ ویڈیو پیچ پر بھی شیئر کرتے ہیں تو اب بھئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج سب سے پہلے الراجی بینگ کے بارے میں بتائیں گے تو الراجی بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ایک تالیس روپے پچھتر پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے تئیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویسٹک کا انتالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے اٹھائیس پیسے کا اگر بات ہو جائے ویسٹن یونین کا تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ایک تالیس روپے بہتر پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے ستائیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویسٹک کا ایک تالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے تئیس پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں فوری بینگ کے بارے میں تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ایک تالیس روپے اٹھائیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے سپر پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 30 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 97 پیسے کا اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے اکتالیس روپے پچھتر پیسے کا انڈیا کیلئے انیس روپے تئیس پیسے بنگلہ دیش کیلئے باویس ٹک کا انتالیس پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے اٹھائیس پیسے کا اس کے علاوہ باری آتی ہے منی گرام کا تو منی گرام پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے اکتالیس روپے اکاسٹھ پیسے کا انڈیا کیلئے انیس روپے چھتیس پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 32 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 17 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 77 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 30 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 35 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 45 پیسے کا اگر بات ہو جائے ان بی ٹیلی منی کا تو ان بی ٹیلی منی پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 77 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 31 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 30 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 70 پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بی کوئک پیک کے بارے میں تو ان سی بی کوئک پیک پیک پاکستان کیلئے آج ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 38 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 27 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 32 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 67 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں سعودی ارسال کے بارے میں تو سعودی ارسال پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 72 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 8 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 30 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 67 پیسے اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 65 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 35 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پے کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس ٹی سی پے پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 72 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 27 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 41 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے دیتا ہے